بات کی ہو رہی ہے کہ یہاں فیصلے ہو رہے ہیں پرنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا جب میں نیا نیام جب وزیر بنا تو مجھے لوگ یہی آ کے سفارشے کرتے تھے خدا کے واسطے ہمارا کیس رکھوا دیں اور یہ لوگ میرے سے سفاری یہ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ کروا دیں وہی کہتے تھے کہ ہمارے کیس کو آپ رکھوا دیں اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے بلکہ ایک دن تو میں نے غصے میں کہیں پیار میں کہیں محبت میں کہیں میں نے سوہل صاحب کو اور فلندر صاحب کو بھی فون کیا اس وقت آپ نہیں تھے میرا خیال دوسرے سے کوئی سفار تو میں نے کہا یہ کیا ہے یہ لوگ میرے پہ آ رہے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں ہم نے باقائیٹی سے یہ میٹنگ کے ارنج کرنا شروع کر دی ہیں اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ما شاء اللہ میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ سپیڈ سے ہو رہی ہیں اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو جزا ملی ہیں سزا ملی ہیں کیونکہ وہ ذہنی طور پر ایک بندہ جو شریف آدمی ہے نا دیکھیں جو خراب آدمی ہے نا اس کی تو چلو اور بات ہے لیکن جو شریف آدمی ہے ذہنی طور پر بڑا چکار رہتا ہے ٹینشن کا کہ یاد میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے کیونکہ جو بندہ نمبر دو آدمی ہیں وہ تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کام ہی ضلط کیا اور تو اس اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی تو اس وقت ہے میں کہیں نہ کہیں پھر ان چیزوں کو منیج کر لوں گا جو بیچارہ پریشان ہوتا ہے وہ شریف آدمی ہوتا ہے تو بس میری آپ لوگوں سے یہ ریکرسٹ ہے کہ یہ جو آپ کام کریں کوشش کریں فیصلے کریں اگر بندہ ایک بادی نہیں آرہا دوسری بادی نہیں آرہا تو فیصلہ کریں جو کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ کسی حق میں کہہ رہا ہوں نہ کسی اس میں کہہ رہا ہوں لیکن فیصلے ہونے چاہیے اور یہ جو میرے ایک ذہن میں بھی بیٹھے بیٹھے ایک بات آئی ہے تو ان سے میں الہیدہ میٹنگ کروں گا کہ ہمیں جو کیمس شاپ ہیں وہ ہم نے دیکھا ایسی ایسی جگہوں پہ ایسی ایسی عجیب حالات میں بنی گیا ہے اور اتنی مٹی روڑ رہی ہے ساری ساری دھوک پڑ رہی ہے کھولی پڑی ہوئی ہے ہم نے اس کو بھی میرا خیالہ یہ آج کی جو میں نے اس میٹنگ سے انتازہ لگا ہے کہ اس کو بھی ہم کوئی فارمولیشن کو کوئی سیٹ کریں گے اس کے بھی اس کے بھی کوئی ایسی اوپی پہلے بھی بنے ہوں گے لیکن شاید وہ ایسی اوپی فالو نہیں ہو رہے اس پہ ہم ایک الہیدہ سیلتہ بات سے مٹنگ کریں گے اور اس کو ہم سٹرکٹلی فالو کریں گے کیونکہ دیکھیں نا ٹھیک کہ آپ کی بات درست ہوگی ٹمپریچر والی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک ذہن میں آتا تو ہے کہ جب حد دبائی کی اوپر لکھتا ہے پروٹیکٹ فرم لائٹ پروٹیکٹ فرم سن لائٹ کمپریچر شوڈ بھی ٹو 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 ٹی گریٹ میں میں وہی کہہ رہا ہوں جب یہ سارا لکھا ہے کمپنی نے تو اپنی اتیادی تطابیر بتا دی اور جس کو ہمارا محکمہ بھی کہتا ہے کہ جب ایک کیمیس شاپ کو لائسنس دیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی اس کے کوئی ایس سو بھی ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ آپ کا یہ والا فیصلہ کرنا بڑا مشکلی اس لحاظ سے ایک نظر آ جاتا ہے بعض بات کے بندہ شاید صحیح کام کر رہے اور آگے سے اس کی وجہ سے بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ تعالی جو بھی ہم انہوں کام کریں وہ انصاف سے کریں کیونکہ خدا کے سامنے ہم سب نے ایک دن پیش ہونا ہے اور وہاں پھر حصاب کتاب بڑا سخت ہوگا ہم یہاں شاید دنیاوی لحاظ سے ورنہ مجھے ایک اور جو خوشی میں بار بار کہتا ہوں ورنہ میں نے تو اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بڑے بڑے بری چیزیں سنجھوئی تھی مجھے خوشی ہو دی کہ یہاں سارے بڑی نیک نیتی امانداری اور یہاں ایک ہی آسانی سے سفارش نہیں ہو سکتی جو میں نے نوٹ کیا ہے اللہ کی کوئی غلط کام میں نے دیکھا اگر ایک بندہ فیور کرنا بھی چاہے گا تو پانچ بندے اس کی مخالفت میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنا آسان نہیں ہے تو بہرحال اللہ تعالی سے یہ دعا کر کے آپ جب بیٹھا کریں کہ اللہ تعالی اس کو ہماری عبادت کے طور پر قبول فرمالے اور جو کچھ ہم نے یہ کیا اس کو ہماری آخرت میں اچھے کاموں میں ڈال دینا کیونکہ برو کاموں کو تو ہم حساب کتاب میں پڑ ہی نہیں سکتے میں بار بار کہتا ہوں برے کتاب میں اگر ہم حساب کتاب میں آجائیں جو آکسیجن مل رہی ہے نامے ہم اس کا بھی حساب نہیں دے سکتے یہ جو پانی مل رہا ہے اور اس کا بھی حساب نہیں دے سکتے یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور یورین اور سٹول پاس کرتے ہیں اس کا بھی حساب نہیں دے سکتے حساب بڑا سخت ہونا ہے اللہ کو دوست بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے اس کے باوجود بھی غلطی ہوں گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی نہیں ہوگی اور کہیں کہیں تھوڑی بہت ہو بھی جاتی ہے دوستی جاری میں کسی کو تھوڑی بہت لیکن وہ بھی جائز ہونی چاہیے جائز نہیں ہونی چاہیے پہلال میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں کوشش میری یہ ہی ہوتی ہے ارمتہ کو زیادہ بیٹھوں لیکن میری کچھ کمیٹمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ مجھے اکھنا پڑھتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے میں سیکھ رہا ہوتا ہوں بہت بہت شکریہ